بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب دیا آج تمام پاکستانی عوام اس بات پر خوش ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے پاکستانی عوام بالخصوص کشمیری عوام اور تمام عالم اسلام ترجمانی کا حق کا کر دیا وزیراعظم عمران خان نے کل اپنی تقریر میں کچھ ایسے نقاط بھی اٹھائے جسے کل سے پہلے کسی عالمی لیڈر نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کا حصہ نہیں بنایا تھا وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم کا چہرہ بے نقاب کر دیا وزیراعظم نے بتایا کہ آر ایس ایس کیا ہے اور اس کا وجود عمل میں کیوں لائے گیا اور یہ کس حد تک مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں وزیراعظم نے عالمی برادری کا ضمیر جھنجوڑا اور عالمی برادری کو بتایا کہ کشمیر میں حالات انتہائی سنگیم ہیں وزیراعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو استثواب رائے کا حق دلوائیں وزیراعظم عمران خان نے یہ بات بھی واضح کی کہ بھارت اگر کسی قسم کی جاریت کرے گا تو پاکستان اس کا بھرپور اور موثر جواب دے گا وزیراعظم نے عالمی برادری کو بتایا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات تمام دنیا محسوس کرے گی وزیراعظم نے کل اپنی تقریر میں جہاد کا اشارہ بھی دے دیا وزیراعظم نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ اور اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم آخری حد تک لڑیں گے تو ناظرین لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو جنگ لڑی جاتی ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں اس بات پر تمام پاکستانی قوم خوش ہے اور وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لئے تیار ہیں تو ناظرین یہ وزیراعظم عمران خان کی تقریر کا ایک حصہ تھا اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے دیگر ایشوز پر بھی بات کی اس میں سے انتہائی اہم ایشو یہ تھا کہ وزیراعظم نے عالمی برادری کے سامنے اسلام کی تشریح کی وزیراعظم نے مسلمانوں کا تشخص بحال کرنے کی کوشش کی وزیراعظم عمران خان نے عالمی برادری کو بتایا کہ اگر کوئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس سے ہمیں کتنی تقریر پہنچتی ہے وزیراعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرے وزیراعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا پر کھل کر بات کی وزیراعظم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان عورت مغربی ملک میں ہجاب پہنتی ہے تو اسے انتہا پسندی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اگر اسی ملک میں کوئی عورت لباس مختصر کرتی ہے تو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام کی ایک ہی دیفنیشن ہے اور اسلام وہی ہے جو ہماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وزیراعظم نے ریاست مدینہ کی مثال بھی دی وزیراعظم نے کہا کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق ہیں اور اگر کوئی اسلامی ملک ان حقوق کو سلب کرتا ہے تو وہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے وزیراعظم کی تقریر نے جہاں عالمی برادری کا ضمیر جھنجوڑا وہی منحسل قوم ہمارا بھی ضمیر جھنجوڑ دیا کہ کیا ہمارے ملک میں اسلامی شریعت کا نفاظ ہے کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں کیا ہمارے ملک میں اسلام کی دو ڈیفینیشن نہیں ہیں ایک لیبرل مسلم اور ایک پریکٹیسنگ مسلم کیا ہمارے ملک میں خواتین ہجاب کرتی ہیں کیا ہمارے ملک میں اقدم سے توفان برپا نہیں کر دیا جاتا جب کے پی کے سکولز اور کالیجز میں بچیوں کے لیے پردہ کرنا لازمی قرار دیا جانے لگتا ہے یہ وہ حقائق ہیں جن پر ہمیں روشنی ڈالنی ہوگی کہ کیا ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی قوم کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں یا نہیں اور اگر ہم اپنے مذہب پر اپنے ثقافت پر اپنے لباس پر فخر نہیں کر رہے تو شاید پھر ہمارے پاس یہ حق نہیں رہ جاتا کہ ہم عالم اسلام کی ترجمانی کریں اگر ہم نے عالمی برادری میں اپنا ایک ہویا ہوا تشخص بحال کرنا ہے اور عالم اسلام کی ترجمانی کرنی ہے تو ہمیں اپنے عوام کو شریعت کے تابع لانا ہوگا ہمیں اپنے ملک سے دو ڈیفنیشنز ختم کرنی ہوں گی اسلام کی ایک لبرل اور ایک پریکٹیسنگ جس طرح وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جو اسلامی ممالک اقلیتوں کو ان کی حقوق نہیں دیتے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اسی طرح ہمارے ملک میں جو لوگ اسلامی احکامات کا مزاق اڑاتے ہیں اور اس پر عمل میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں وہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں اور ہمیں چکرنا رہنا پڑے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اسی طرح ثابت قدم رکھے اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک عظیم مقام عطا کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات اللہ تعالیٰ پاکستان